موسیقی اسلام علیکم اینڈ گوڑی ایبننگ ناظرین مزارت داخلہ کی حالیہ رپورٹ میں اسلام آباد کو انتہائی خطرناک شہر قرار دینے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ پاکستان اس وقت نیشنل سیکیورٹی کے سنگین خطرات سے گزر رہا ہے ایک طرف ملک کی مشرقی سرحدوں پر خطرہ ہے تو دوسری طرف مغربی سرحدے بھی محفوظ نہیں اندرونی دہشتگردی کے ساتھ ساتھ غیر ملکی مداخلت ففت جنریشن وار کو تیزی سے بھڑکا رہی ہے اس علامنگ صورتحال میں پاکستان کے سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ بڑھتے ہوئے ریلیشنز اور ایران سے دوریاں اہم معاملات ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کا امکان بھی ایک حوصلہ ابزا خبر ہے لیکن امریکہ ان تعلقات کو کس آنکھ سے دیکھ رہا ہے ہم اپنے آج کے شوہ میں اس اہم سوال کا جواب بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ دوسری طرف بھارت کی افغانستان سے قربت اور کندھار میں یونیورسٹی کے قیام کے علاوہ افغان آرمی کو ہیلیکاپٹرز کی فراہمی کے پیچھے کیا سازش چھپی ہوئی ہے ہم یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ سنٹرل ایشیا کی ریاستوں کے ائر بیسس سے ڈرون حملوں کی امریکی پلاننگ اور ڈومیسٹک تھرٹ سے نمٹنے کے لیے کیا فورن پالیسی اپنا رہی ہے کیا جو انٹرنیشنل لیول پر تھرٹس اور کانسپیرنسیز ہمیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں پاکستان کیا ان سب کو مونٹر کرتے ہوئے کسی قسم کی سٹریڈیجی کی تیاری کر رہا ہے یا نہیں اسلام علیکم زیادہ حامد صاحب آپ جان گئے ہوں گے کہ ہم اپنے آج کے شو میں فردر ڈیجیل میں معلوم کریں گے فرسٹ اف آل تو یہ کہ یہ آپریشن ہو کن کے خلاف رہا ہے یہ بھی بڑی کانٹروورسی سامنے آ رہی ہے کہ حکانی نیٹورک کے خلافی آپریشن شروع ہو گیا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکانی نیٹورک اور پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی قسم کے ان کے تعلقات میں درار پڑ گئی ہے پھر جو ہمیں سعودی عرب کا فیکٹر نظر آ رہا ہے ایران کا فیکٹر ہے ہم ان فیکٹرز کو تجیبیس کرنا چاہیں گے بیفور بھی گیٹ سٹارٹڈ ہم نے ریپورٹ تیار کی ہے پاک افغان، پاک ایران، پاک سعودی ریلیشنز کے حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں پانچ برس کے وقفے کے بعد ایک بار پھر گم جوشی دیکھنے میں آ رہی ہے دونوں ممالک کے برمیان باہمی تعلقات کا آغاز انیس سو سنتالس میں پاکستان کے قیام سے ہی ہو گیا تھا بات سے سعودی تعلقات تاریخی اور منفرد ہیں دونوں ایک دوسرے کے قریب ترین دوست اور حلیف ہیں پاکستان اور سعودی عرب دید دفاعی تعاون کو بڑھانے اور سیاسی تعلقات کو مضبوط کرنے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا اعلان کر دیا ہے دوسری جانب افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی قیام پاکستان کے بعد سے ہی قائم ہیں دونوں ممالک کے درمیان تاریخی، مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات برسوں سے استوار ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں پہلی بار دڑار ڈیورلائن کے مسئلے سے پیدا ہوئی اب جبکہ امریکی فوجیں افغانستان سے انخلاقی تیاری کر رہی ہیں پاکستان کو افغانستان میں بھارت کے برہتے ہوئے اثر و رسوق پر تشبیش لاحق ہے پاکستان اور اعلان نہ صرف پڑوسی ملک ہیں بلکہ نظریاتی، مذہبی، تاریخی اور ثقافتی، رشتوں اور دوستی کی گہری بنیاد ترکھتے ہیں انیس سو سنتازیس میں پاکستان کو ایک آزاد ریاست کی حیثے سے تسلیم کرنے والا پہلا ملک ایران تھا اسی طرح ایران میں انیس سو انواسی کے اسلامی انقلاب کو وہ سب سے پہلے پاکستان کی حکومت کی جانب سے تسلیم کیا گیا اب دیسک وردو کی جانب سے پانچ ایرانی محافظوں کے اغوا کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عبد الرزا رحمان نے کہا ہے کہ اگر پاکستان نے مغویوں کو رہا کرانے کے لیے کچھ نہ کیا تو ایران پاکستان میں اپنے فوجی بھیج کر ان کو رہا کرانے کا حق محفوظ رکھتا ہے جی سائز حمد صاحب جیسے کہ اپنے ہم آئی رپورٹ پولائزہ کی لیکن اس سے پہلے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر جائیں اور بات کریں پہلے ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ جو آپریشن ہو رہا ہے نورت وزیرستان میں یہ آپریشن کس کے خلاف ہو رہا ہے کیا حقانی نیٹورک کے خلاف ہو رہا ہے کیا تحریک طالبان پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے کیا کسی قسم کی درار پڑ گئی ہے حقانی نیٹورک میں اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ساری کنفیوزن ایک دفعہ میں دور کر لی جائے نورت وزیرستان میں تین بڑے گروہ ہیں وہاں پر ایک وہ پاکستانی قبائلی ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاہدے بہت عرصے سے چل رہا ہے حافظ گل بہادر وغیرہ کا جو گروپ ہے وہ وہاں پر ہے حافظ گل بہادر کبھی ٹی ٹی پی کے ساتھ مل جاتا ہے کبھی پاکستان کے ساتھ معاہدے کرتا ہے وہ اعتباری نہیں ہے لیکن کم از کم بہت عرصے سے وہ اس علاقے میں اس کا اپنا مقامی علاقہ ہے لیکن پاکستان آرمی کے ساتھ اس نے ایک پیس ڈیل کی وی ہے اور وہ رہ رہا ہے دوسرا وہاں جلال الدین حقانی کے اور افغان طالبان کے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی ہماری کوئی لڑائی نہیں رہی نہ ہوگی نہ ہے الحمدللہ اور آنے والے وقتوں میں پاکستان یہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ افغانستان میں حکومت انہی لوگوں کی بنے گی افغان طالبان حقانی اور یہی پشتون مضاحمت ہے جو افغانستان میں اس وقت امریکنز کے خلاف لڑ رہی ہے اور پاکستان جہاد افغانستان کے دور سے جلال الدین حقانی بائزت شخص ہیں پاکستان کے لیے وہ پاکستان کا احترام کرتے ہیں ان کی پوری فیملی جو ہے ہمیشہ سے پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کے ساتھ ایک بہت اچھے رسپیکٹفل تعلقات رکھتی ہے اور وہ آج پچھلے بارہ تیرہ سال سے امریکنز کے خلاف لڑ رہے ہیں افغانستان میں انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں لیکن پر زیادہ ہمیں صرف یہ بات کیوں ہمارے سامنے آئی ہے کہ جو سٹریٹیجک ڈیپٹ تھی وہ اب نو لانگر ان کنسیڈریٹی رہ گئے ہیں اور جو حقانیز ہیں وہ بھی اب سٹریٹیجک ایسٹس نہیں رہے ہیں دیکھئے جو لوگ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں زیادہ تر یہ ساری خلافات آپ کو صرف جیو پہ ملے گی یا لبرل سیکلرز جو بکواس کرتے ہیں جو نہ سٹریٹیجک ڈیپٹ کو جانتے ہیں نہ اس بات کو جانتے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان کے ایسٹس کون کون سے ہیں نہ اس بات کو جانتے ہیں کہ نورڈن الائنس اب باقی ہی نہیں بچا بھی تک نورڈن الائنس کا لفظ استعمال کرتے ہیں they don't even realize بات یہ ہے کہ سٹریٹیجک ڈیپٹ کا سمپل ایک مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے سنایا کہ ہی سیاستدانوں کو یہ بکواس کرتے ہوئے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جب شکست ہوگی تو ہم افغانستان میں جا کے چھپ جائیں گے ایسے بغیرتوں کو ان کیا جواب دیں سٹریٹیجک ڈیپٹ کا صرف ایک مطلب ہے کہ افغانستان پاکستان کے لیے ایک ہوسٹائل ملک نہ رہے ایک ایسا ملک نہ رہے کہ جہاں سے دہشتگردی پاکستان کے اندر آ رہی ہو اور ہماری سٹریٹیجک ڈیپٹ کو نقصان پہنچا ہے امریکنز کے وہاں آنے کی وجہ سے اس وقت جو نورت وزیرستان میں جو ٹی ٹی پی کی پاکٹ ہے بڑا صاف بتا رہے ہیں ابھی پاکستان آرمی نے سٹرائکز کی ہے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تاجک ماریں ہم نے وہاں ازبک ماریں ہم نے ترکمان ماریں ہم نے چچن ماریں جو اصل میں وہاں پر نورت وزیرستان میں ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کو دہشتگرد ملتے ہیں وہ ساری افغان نیشنل آرمی کے لوگ ہیں افغان انٹیلیجنس راما کے لوگ ہیں یہ وہ دہشتگرد ہیں ورنہ پشتون بیلٹ کے اندر تاجکوں کا کیا کام ہے کہ یہاں بیٹھ کر پاکستان سے لڑے ازبکوں کا کیا کام ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ حکیم اللہ محسود کی ڈرون اٹیک ہے ایسی کوئی بات نہیں کوئی ثبوت اس کا ایسا نہیں ہے کوئی حکانی نیٹورک نے سٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف نہیں دیا کوئی پاکستان پر حملے نہیں کیے امریکنز ابھی تک حکانی نیٹورک کو ختم کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں جلال الدین حکانی کے بیٹے کو اسلامباد کے پاس سی آئی اور ریک وارٹرز نے شہید کیا تھا حکانیوں نے کوئی الزام پاکستان پر نہیں ڈالا کیا انہوں نے حکیم اللہ کو کنونس کیا تھا کہ گورنمنٹ کے ساتھ پیس ٹاکس ایکسپٹ کر لیں ان کی کہنے پر حکیم اللہ محسود راضی ہوئے تھے پیس ٹاکس کے لیے یہ سارے اس علاقے کے اندر ٹی ٹی پی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بشخص ہی آئیے بیکٹ ہیں رو بیکٹ ہیں لیکن یہ افغان طالبان کے سامنے سٹینڈ نہیں لے سکتے اور افغان طالبان اگر ان پر دباؤ ڈالیں تو ٹی ٹی پی کو ان کا لحاظ کرنا پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ٹی ٹی پی نے پاکستان آرمی سے بھی جنگ لے لی ہے ہر چھوٹے چھوٹے قبائلی گروہ کو مارتے ہیں افغان طالبان سے آج تک ٹی ٹی پی نے کوئی کھلم کھلا جنگ نہیں کی جبکہ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کو مارا ضرور ہے کنر کے اندر جو فضلاللہ کے بیس پر حملہ ہوا تھا وہ سارا حملہ حقانی کے لوگوں نے جا کے کیا تھا جس کی فضلاللہ تقریباً بڑی مشکل سے بچ کے نکلا اور بھاگا اسی لئے کنر میں رہتا ہے وہ جو بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں پلیز ٹی 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 پی اس وقت افغانستان میں بیس کرتی ہے پاکستان سے اس کو دھکے دے کے نکال دیا گیا ہے ہمارے جو 23 افسی کے جوان شہید ہوئے ہیں وہ کنر میں شہید ہوئے ہیں وہ پاکستان میں شہید نہیں ہوئے ہیں ان کو افغانستان میں شہید کیا گیا ان کو گلے کاٹے گئے ہیں ان کو بھی ہیڈ کیا گیا اور اسی ایک چھوٹی سی پاکٹ ٹی ٹی پی کے رہ گئی ہے کہ جو مین ان کا ہیڈ ہے وہ نورت وزیرستان میں بیٹھا ہوا ہے اور اسی لئے اب نورت وزیرستان کو کرش کرنا کیپچر کرنا ضروری ہے اس میں حقانی کے جتنے لوگ ہیں جتنے مقامی ٹرائبلز ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاہدات ہیں ان کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہا یاد رکھیے گا یہ بات لیکن پھر یہ حکیم اللہ محسود کی حلاقت کے دس دن کے اندر اندر نصیر الدین حقانی کو کس نے حلاق کیا نصیر الدین حقانی کو سی آئیے بلیک وارٹرز نے شہید کیا جلال الدین حقانی کے نیٹ فک کے پیشے کون لگا ہوا ہے مجھے یہ بتا دیں پچھلے دس سال سے سی آئیے حقانی کو ٹریس کر رہی ہے ڈرون حملہ کر کے جلال الدین حقانی کے پوری فیملی کو مار دیا عورتیں بچے مار دی ان کے گھر پہ ان کا بیٹا شہید کر دیا یہ سب کس نے مارا پہلے ماضی میں بتائی ہے لیکن حقانی کے جو سپوکس پرسنل نجیب بلہ ان کے مطابق تو پاکستانی اس ایجنسیز جو ہیں انہوں نے نصیر الدین حقانی کو کفی کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے تمام افغان مجاہدین کو یہ بات معلوم ہے امریکنز کے ساتھ تو جنگ ہی ہماری جھگڑا ہی ہمارا پچھلے بارہ تیرہ برہ سے اس بات پر آئے کہ وہ ہم سے حقانی نیٹوک کے خلاف آپریٹ کرنے کا کہتے رہے اور کیونکہ ہم نے نورتھ وزیرستان میں فوج نہیں بھیجی لہذا اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ٹی ٹی پی کو پتا تھا کہ نورتھ وزیرستان میں یہ حقانی کے خلاف بھیجیں گے نہیں تو ہم بھی اس کے پارڈی علاقوں میں کچھ شیریز میں کچھ گاؤں کیپچر کر کے وہاں پہ اپنے بیشتر بنا لیتے ہیں یہ انہوں نے کیا لیکن اب جو سٹرائک ہو رہی ہے وہ ان کے خلاف اور بقاعدہ افغان نیشنل آرمی کے دہشتگرد ہیں وہاں پر جن کو مارا جا رہا ہے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر بیٹھیں لطیف اللہ محسود کی بات نہ بھولیں کہ جو افغان نیشنل آرمی اس کو لے کر جا رہی تھی انڈین انٹیلیجنس سے ملوانے کے لئے جلال آباد میرے رستے میں امریکن آرمی نے پکڑا تو پتہ لگا کہ لطیف اللہ محسود ہے جب ساؤت وزرستان میں ہم نے آپریشن کیے تھے تو افغان آرمی کے ہلیکاپٹر جو کہ انڈیا ہم ہلیکاپٹر دے رہا ہے افغان آرمی کو یہی ہلیکاپٹر اٹھا اٹھا کے لے جا کے ٹی ٹی پی کو بگرام پہنچا رہے تھے انہوں نے کنر میں ان کو رکھا رہا ہے یہی کنر سے سارے آگے آپ کے چترال میں اسمائیلیوں کو اور کلاش کو ثریٹن کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے ان کو ماریں گے now the war has gone into افغانستان پاکستان آرمی نے اللہ کے فضل سے سارے بارڈر کے لیے ان کے کوئی بیس یہاں نہیں ہے چھوٹا موٹا کوئی پاکٹ ہو دس مارا آدمی یہاں بیٹھے ہو وہاں بیٹھے ہو سواد میں بھی ہے ایک آدھ آپ کو دہشتگرد مل جاتا ہے لیکن سواد کی ویلی صاف ہو گئی ہے اسی طرح تمام بارڈر بیلٹ محمد ایجنسی آپ کی باجوڑ ہے جیسے بات ہم نے کہی کہ یہ کینسر پورے بلک میں اب پھیل چکا ہے کراچی میں بھی پھیلا ہوا ہے پشاور میں بھی ہے پنجاب سن پنجاب میں بھی ہے کوئٹا میں بھی ہے اور اس کو اب سلولی ایک دفعہ ان کا سر کاٹ دیں سپلائی لائن آپ ان کے روک لیں کھل کے افغانستان کو رسپونسبل بنائیں کہ تم پاکستان میں دہشتگردی بھیج رہے ہو جس کے لیے پورے خطے میں آپ کو الائنسز کی ضرورت ہے اور یہ کاروائیاں جو پشلے دن آپ دیکھ رہے ہیں بڑی امپورٹن ڈیولپنٹس ہیں جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات اب کیسے جا رہے ہیں ترکی سے کیسے جا رہے ہیں ایران سے پشلے دنوں جو ہماری تھوڑی نرازی ہوئی تو کیوں ہوئی افغانستان سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں اور افغانستان اور انڈیا بلا وجہ انڈیا جو ہے افغانستان میں تنے قدم جوانے کی کوشش کیوں کر رہا ہے کہ یونیورسٹیز بھی بنا رہا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ کندھار میں انڈیا کی بنائیوی یونیورسٹی کا مطلب ہے کہ ہم نے طالبان پر قبضہ کر لیا کندھار جیسی جگہ پہ جہاں پہ انڈیا داخل نہیں ہو سکتا تھا افغان طالبان کے دور میں اب وہ یونیورسٹیز بنا رہے ہیں وہاں انکہ ٹیچز پڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی بڑی ڈیپلومیٹک کامیابی ہے کہ ہم نے افغانستان میں کندھار میں جا کے طالبان کے مرکز میں اپنی یونیورسٹی قائم کر دی ہے تو ان سب باتوں پر بات کریں گے جی ازاد حامل صاحب اگر ہم ایک ایک کر کے اپنے جو ہماری ریلیشنز ہیں اینالائز کرنا شروع کریں ایویلیویٹ کریں جو ریسن ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ہمیں سعودی عرب کی جانب سے پاک فوج کا مطالبہ ہوا کہ اگر پاک فوج جو ہے وہ سعودی عرب بھیجی جائے اور ہماری طرف سے انکار کیا گیا کہ ہمارے اپنے ملک میں حالات ایسے ہیں کہ فوج کی یہاں پہ ضرورت ہے تو کیا یہ انکار صحیح تھا دیکھئے ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ پاکستان جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ پورے خطے میں الائنسز بنا کر اپنی فورن پالسی ڈیولپ کرتی ہیں امریکہ بھی آپ نے دیکھا ہے نیٹو کو ساتھ ملا کے کرتا ہے انڈیا کو ملاتا ہے افغانستان کو ملاتا ہے سعودی عرب کو پریشرائز کرتا ہے امریکہ جیسا ملک بھی اکیلے کام نہیں کرتا دنیا میں سارے ملکوں کو ریجنل ڈیپلومیٹک ملیٹری الائنسز دفاعی تعاون کے معایدے کرنے پڑتے ہیں اور پاکستان سعودی عرب ہمیشہ سے پاکستان کی ایک طرح سے سمجھے کہ کولنی رہا ہے ملٹری کولنی رہا ہے جب بھی سعودی عرب کو ضرورت پڑتی تھی یہ پاک فوج بلاتے تھے اپنے دفاع کے لیے چاہے وہ ایران عراق چاہے وہ عراق کی گلف وارکہ سسلا ہو اسرائیل کے خلاف کبھی بھی تریٹ ہو مکہ مدینہ کا دفاع کرنا ہو اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ انڈیا سعودی عرب سے تعلقات بڑھا رہا ہے پہلی مرتبہ انڈیا ملٹری ایڈوائزز اب سعودی عرب جانا شروع ہو گئے چونکہ پاکستان نے جگہ خالی کر دی وجہ کیا ہے انڈیا اور سعودی عرب کی اس کلوزنس کو اس بانڈنگ کی وجہ کیا ہے یہ انڈین انڈین ڈیپلومیسی کی سٹرنٹ ہے انہوں نے سعودی عرب انہوں نے کہا کہ جو باتیں آپ کو پاکستان دیتا ہے وہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں وہ آپ ہم سے لے لیجئے یہاں پہ زرداری کی حکومت جو جنرل دیا کے دور میں ہم ادا کیا کرتے تھے وہ زرداری کی حکومت نے ادا نہیں کیا انہوں نے کھلن سعودی عرب والے ان سے نفرت کرتے تھے انہوں نے کھلن کھلن اپنا وزن ایران کے ساتھ ڈالا سعودی عرب کو اپنی ملٹری کو تربیت دینے کی ضرورت تھی یہ انڈینز کے پاس چلے گا یعنی اپنی تنا بڑا سعودی عرب مسلمان ملک مکہ مدینہ امیجن کریں ہندو مشرق جا کے وہاں ان کی فوج کو تربیت دیں گے تو یہ اتنا بڑا ایک بیٹریل ہے پاکستان کے ساتھ فوج کو کیا منع نہیں کرنا چاہیئے تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے پاس بین تہا پیسے ہیں اور وہ سارے پیسے وہ یہودی بینکوں میں رکھ کے ان پر سودھ کھاتے ہیں اگر وہ پیسے کچھ پاکستان کے لیے استعمال ہو جائیں تو کوئی بری بات نہیں ہے ان کو دو ڈیویجن فوج کی ضرورت ہے اب وہ ظاہر ہے وہ ڈیویجن فوج ایران سے کوئی بارڈر نہیں لگتا ایران کے خلاف تو استعمال کریں گے نہیں نہ وہ انہوں نے فوج کسی اور ملک میں بھیج نہیں ہے اپنے دفاع کے لیے ان کو فوج چاہیے پاکستانی فوج ہمیشہ سے جاتی رہی ہے سعودی عرب اگر دو ڈیویجن فوج آپ بھیج دیں تو سعودی عرب چاہ آپ بات کریں کہ جی پاکستان کے حالات خراب ہیں ہمیں بھی جنگ کی ضرورت ہے دس ڈیویجن فوج ہم کو پاکستان کے لیے چاہیے دو ڈیویجن فوج ہم آپ کو بھیج دیں گے آٹھ ڈیویجن فوج کا خرچہ آپ اٹھا لیں اگلے دس سال کے لیے کمسکم ہمارے پاس ہے ہم نئی فوج کھڑی کر لیں گے ہمیں فوج بھی مل جائے گی یہ تو ایمپلائیمنٹ بھی مل جائے گی یہ تو ایمپلائیمنٹ بھی مل جائے گی فوج بھی ملے گی ہمیں اور سارا خرچہ بھی سعودی عرب دیں گے سعودی عرب کے پاس بلینز اف ڈالرز جیسے ہم نے کہا وہ یہودی بینکوں میں بکھاتے اس کا فضول اسلاح خرید رہے ہیں جس کا استعمال کرنا یہ جانتے ہی نہیں ہیں لیٹس یورو فائٹرز بھی خرید رہے ہیں اور ایف سکسین بھی لے رہے ہیں اور ٹینک بھی خرید رہے ہیں جو کہ بند کر کے ڈبوں میں پڑھیں استعمال سعودیوں کو نہیں آتا تو ان سے کہیں کہ کمسکم وہ فوج کو آؤٹسورس کرنا چاہ رہے ہیں تو پاکستان کو وہ اور یہ ہمیں دیفنس آلائنس بنانا چاہیے پاکستان میں کیا ہوگا اگر ہم اپنی فوج سعودی عرب کے ساتھ اگریمنٹ کر کے دے دیتے تو پاکستان میں کیا ہوگا ہم ارز کر رہے ہیں تو ایسے نہیں دیں گے دس ریویجن فوج ریز کریں دو ان کو دے دیں دس اپنے آٹھ اپنے پاس رکھ لیں آپ کی تو فوج بڑھ جائے گی ہمیں فوج کی ضرورت ہے ہمیں مزید ٹرین کرنے ہوں گے ہمیں ٹرین کرنے پڑیں گے کوئی بڑی بات نہیں یہ ایک چھ مہینے آٹھ مہینے کے اندر آپ سپاہی تیار کر کے نکال لیتے ہیں ضبطہ انٹینسیف ٹریننگ کرائیں آپ کئی برگیڈ کئی ڈیویجن ریز کر سکتے ہیں یہ تو ایمپلائیمنٹ ملے گی ملک و قوم میں جو کتنے لوگ موجوان جو ہیں ان کو نوکریاں ملے گی یہ وقت کی ضرورت بھی ہے ہماری آرمی بلکل انڈر سٹریچ ہوئی بھی ہے ہمیں کم اس وقت ایک یا دو کورد نہیں ریز کرنی ہے اس کا سارا خرچہ سعودی عرب سے لیں بات یہ ہے اب یہ ایک بات پھیلائی جا رہی ہے کہ سعودی عرب پاکستان سے ایٹمی ہتھیار لے رہا ہے بات یہ سعودیوں کو تو ایٹمی ہتھیار چلانے نہیں آتے یہی وہ ڈیفنسیف ایگرمنٹ ہیں جو بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو خطے کے مسلمان ممالک پاکستان ایران ترکی سعودی عربیہ آپ ان کو نیوٹرل رول پلے کریں کہیں سب سے دفاعی معاہدے کریں اور کہیں کہ سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پر حملہ ہوگا ایران پر حملہ پاکستان پر حملہ ہوگا ترکی پہ حملہ پاکستان پر حملہ ہوگا آپ یہ ڈیفنسیف ایگرمنٹ سائن کر لیں چائنہ پہ حملہ پاکستان پر حملہ ہوگا صرف آپ اگر یہ سائن کر لیتے ہیں تو پاکستان کو جتنے باہر کے خطرات ہیں نوے فیصد کم ہو جائیں گے ابھی انڈین ائر فورس نے کہا ہے کہ اگر پاکستان اور چائنہ مل گئے تو ہم دونوں کے ساتھ اکٹھے مقابلہ نہیں کر سکتے اتنی بڑی ایڈمیشن اور ڈیفیٹ ہے یہ انڈیا کی طرف سے انڈیا نے کہا جی اگر پاکستان اور چائنہ کا ڈیفنس آلائنس ہو گیا تو ان دو ائر فورس کو انڈین ائر فورس اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتی ہم شکست کھا جائیں گے اور یہی وہ کمزوری ہے انڈین ائر فورس کی جس کا ہم نے فائدہ اٹھا کہ صرف چائنہ سے ایک لائم تیہ کرنی ہے کہ چائنہ پہ حملہ پاکستان پہ حملہ ہوگا پاکستان پہ حملہ چائنہ پہ حملہ ہوگا یہ دنیا کا ہر اگریسیو ملک فورن پالوسی کے ذریعے یہ ضرورت ہے آپ نے جنگ روکنی ہے پاکستان پر اگر حملہ نرندر موڈی کا threat ہے اس کو روکنا ہے آپ صرف اپنی فوجوں سے نہیں روک سکتے نرندر موڈی کو نرندر موڈی کو چائنہ سے بھی threat کرائیں ایران سے بھی threat کرائیں ترکی سے بھی threat کرائیں سعودی عرب سے threat کرائیں پھر اس کی ماں مرے گی وہ سوچے گا سو دفعہ پاکستان پر حملہ کرتے ہیں ہم زیادہ عمد صاحب سعودی عرب کے حوالے سے ایک سوال کر کے آگے ہم ایران کی طرف بھی جانا چاہیں گے سعودی اور پاکستانی relations کو دیکھتے ہوئے امریکہ اس وقت جو ہے ان relations کو as a threat دیکھ رہا ہے ان دونوں ممالک کی آپس کی understanding کو تو اس میں پھر کیا ہمیں امریکہ کی جانب سے کچھ خطرہ ہونا چاہیے کیوں وہ نہیں proceed کرنے دے رہا پاکستان اور سعودی عرب کے relations کو دیکھئے امریکہ تو آپ کو کسی مسلمان ملک سے کوئی معاہدہ نہیں کرنے دے گا نہ وہ سعودی عرب کے ساتھ کرنے دے گا نہ ایران سے کرنے دے گا بات یہ ہے کہ امریکنز اتنی اگریسیو اس بات کے اوپر ہیں کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات ایران گیس پائیپ لائن یوں درداری کے دور میں بات چیز شروع ہوئی تھی اس وقت ایران نے میرا ہمارا وزٹ تھا ایران کا اور احمدی نجات سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی اور پورے ہم نے اس وقت ان کو سمجھایا تھا کہ اگر آپ پاکستان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انڈیا سے تعلقات خراب کرنے ہوں گے اور ایرانیوں نے بات سنی تھی ہماری انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا ہمارے لئے اتنا امپورٹن نہیں ہے جتنا پاکستان ہے اور انہوں نے پھر خامنائی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کشمیر کے اوپر پاکستان کے فیور میں اس پر انڈیا اور ایران کی لڑائی کروا دی ہم نے اللہ کے فضل سے لیکن وہ سارا ایڈوانٹیج جو ہمیں ملا تھا کہ ہم ایران سے دوستی اور تعلقات کرتے ہیں نواز شریف کی حکومت نے آکے اس کا بیڑا غرق کر دیا بات یہ ہے جب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ ایران بھی ہم سے ذرا خفا ہوا ہے اس بات کی اوپر بلکل وہ تو فوج لانے کی بات ہمارے سارا ہے کہ ایران بھی فوج پاکستان لارہا ہے دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ہے کومن سنس کی بات ہے اس کے لئے آپ کو اگین کوئی سائنٹس ہونے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے مغرب میں دو ملک ہیں ایک ایران ہے ایک افغانستان ہے اور دونوں ملکوں سے ہمیں اپنے تعلقات ہر حال میں ٹھیک رکھنے ہیں سمپل بات اسی کو سٹیٹیجک ڈپت کہتے ہیں کہ آپ انڈیا کی طرف جب دیکھیں تو آپ کی پشت محفوظ ہو ایران ہمیشہ سے جب بھی پاکستان میں پرابلم ہوئی ہے ایران کی فوجوں نے پاکستان کی مدد کی ہے چاہے سکسٹی فائیو کی وار ہو چاہے بلوچستان لیبریشن آرمی کے خلاف سیونٹیز میں جو آپ نے بلوچستان میں آپریشن کیے تھے تو ایرانین ہیلیکاپٹرز آئے تھے ایران کے لیے کومن تھریٹ جو اس پورے خطے میں ہے کہ چاہے وہ ٹی ٹی پی کا تھریٹ ہو چاہے وہ جندلہ کا تھریٹ ہو چاہے سی آئیے کا تھریٹ ہو یہ ایران کے لیے بھی وہی پرابلم کر رہے ہیں تو پھر یہ سٹیٹمنٹ کیوں سامنے آئی پشتے دنوں عزیز حامل صاحب ایران کی جارب سے کہ وہ اپنی افواج پاکستان میں لے آئیں گے جیسے محمدی یہ سارا کیا سکتا ہے بلوچستان میں ایران پر حملے ہو رہے ہیں اور ایران پر حملے کر رہی ہے سی آئیے وہی سی آئیے ٹیٹو والے دہشتگرد جو ہیں اسی طرح جس طرح پشاور میں پکڑے گئے ہیں اسی طرح کے ایکزیک ٹیٹو والے لیسے جگرد ایران میں پکڑے جا رہے ہیں دونوں سارے کے سارے وہ دہشتگرد آ رہے ہیں افغانستان سے جہاں سے سی آئیے بھیج رہی ہے جے ساک جوائنٹ سپیشل آپریشنز کمانڈ جو بیٹھی ہوئی ہے وہ بی ایل اے کو بھی سپورٹ کر رہی ہے ٹی ٹی پی کو بھی اور ایران میں جندلہ کو بھی اور اس صورتحال میں ایران نے پاکستان سے کئی دفعہ پہلے کہا ہے کہ یہ سی آئیے دہشتگرد بھیج رہی ہے پلیز آپ ان کو پاکستان میں روکیں تاکہ ہم صرف افغان سائٹ کور کریں اب ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سیکیورٹی کوئی نہیں ہے بی ایل اے کھلا آپریٹ کر رہی ہے یہ داخل ہوتے ہیں افغانستان سے پاکستانی گولڈن کرشنٹ یہ ٹرائنگل جو بنتا ہے تینوں ملکوں کا یہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں یہاں سے ایران پہ حملے کرتے ہیں ایران نے جو تھریٹ دیا ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں دیا اس نے کہا ہے پاکستان سے کہ جی ہم نے اپنے بندے چھڑھانے ان کے ایران کے بارڈر گارڈ اٹھا کے لے گئے وہ اور ایران کہہ رہا ہے کہ یہ اگر وہاں پاکستان آپریٹ نہیں کر سکتا تو ہمیں اجازت دے ہم داخل ہو کے اپنے بندے نکال لیں ان کا سرٹ پاکستان کے خلاف نہیں ہے سی آئی اے کے خلاف ہے پاکستان کو کرنا کیا چاہیے تھا دیکھیں ہوا کیا جنرل راہیل شریف ابھی سعودی رب گئے سعودی رب سے بھی بڑے بادشاہ یہاں پہ پہنچے اس بادشاہوں کے نمائندہ یہاں پہ آئے بڑی دفاعی گفتگو ہوئی ساری بادشیت ہوئی بڑا پرومننٹ ہے کہ بہت اگریسیف سٹانس پاکستان آرمی نے لیا سعودی رب کے ساتھ دنیا کو دکھایا کہ ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں پاکستان کا آرمی چیف اور پاکستان آرمی کی لیڈرشپ پھر انکرا بھی گئی ترکی کے ساتھ آپ نے بڑی اگریسیف باتیں کی نیگوشیشنز ہوئے بادشیت ہوئی ایک دنیا کو میغام آپ نے دیا کہ ہم ترکی کے ساتھ بھی دفاعی معاہدے کر رہے ہیں لیکن ایران نہیں گئے پھر پاکستان آرمی چیف ماضی میں کابل بھی جاتے رہے ہیں کارزائی سے ملتے رہے ہیں جا کے حالانکہ کر رہا ہی کتنا دشمن ہے ہمارا بدبخت لیکن اس سے ملاقاتیں ہوتی نہیں کارزائی آنا جانا ہمارا لگا رہا ہے اس کے ساتھ لیکن کوئی آرمی چیف ہمارا تہران نہیں جاتا کیوں یہ سوچنے کی بات ہے کیونکہ سعودی نراز ہوتے سعودیوں نے ایک شرط لگائی بھی ہے کہ جی آپ نے اگر ہم سے تعلقات ٹھیک رکھنا ہے تو آپ ایرانیوں سے تعلقات حراب کریں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو فرم سٹینڈ لینا جنرل زیا کے دور میں ایک انڈیپنڈنٹ پولیسی تھی ایران ایراب جنگ بھی انہوں نے رکھوائی عربوں میں لڑائی ہو گئی جب تو انہوں نے مصر کو نکال دیا تو اس وقت جنرل زیا بھی اس میں سکتے آپ کو لگتا ہے کہ راہیل شریف یہ سٹینڈ لے پائیں گے ان کو لے رہا چاہیے ہم بہت سٹرانگلی رکمنٹ کریں گے جنرل راہیل کو کہ آپ تہران کا دورہ کریں ایران کے پاس جائیں ایران کو کام ڈاؤن کریں جو مسنڈرسٹینڈنگ بیلڈ ہو رہی ہے کیونکہ جو ابھی تھوڑی بہت فرکشن ہوئی ہے اختلافات ہیں مسنڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کو دشمن ایکسپلائٹ کرے گا اس کو دشمن اور خراب کرے گا آپ کے خلاف یوز کرے گا ہمارے خلاف اور کیا ضرورت ہے کہ ایران کو آپ ہوسٹائل کر لیں جبکہ ہم نے کوئی تعلقات خراب بھی نہیں کیے جب سی آئی اے جو بیل اے بھیج رہی ہے ٹی ٹی پی بھیج رہی ہے جندلہ بھیج رہی ہے اس کی وجہ سے سی آئی اے کے وجہ سے آپ ایران سے تعلقات خراب کیسے کر سکتے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور بلکہ ایران کو آفر کریں کہ جس طرح ماضی میں ہم نے اکٹھے ہو کے بلوکستان کی پیٹرولنگ کی تھی اس سارے علاقے کی سیکیورٹی ہم کامن سنبھالتے تھے جب بیل اے کے خلاف آپریشن ہوا تھا تو ایرانی ہیلیکاپٹر آئے تھے اسی طرح آفر کریں کہ جی بورڈر سیکیورٹی ہم مل کے کرتے آپ بھی سنبھالیں کہ سی آئی اے کے لوگ بل اے دہشتگردی وہ نہ ہو سکے لیکن زیادہ حمید صاحب ایران کا جو جیش الادل کا پاکستان میں موجودگی کا الزام ہے کیا وہ صحیح ہے دیکھئے پاکستان کے اندر سیکٹیرین پرابلمز ہیں لیکن یہاں پہ شیعہ سنی کے جھگڑا پاکستان میں عرصے سے چل رہا ہے اور پاکستان کے اندر جتنے بھی دہشتگرد گروہ ہیں یا ان کو فنڈنگ سپورٹ جو ہے کہیں نہ کہیں افغانستان سے ملتی ہے کہیں سے ان کو انڈیا سے ملتی ہے ماضی میں اراق لیبیا سیریہ سعودی ریبیا کوئیت یہ فنڈنگ کرتے رہے ہیں دہشتگردوں کو اور ایران بھی کرتا رہا ہے پاکستان تو اس پروکسی بیٹل فیلڈ سب کے لیے کھلا 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 کھا تھا چلا ہوا تھا یہ اس وقت ہوتا ہے جب ریاست کا مرکز کمزور ہو جب ریاست سٹرونگ ہوتی ہے آپ یہ سارا کام ایران میں کیوں نہیں کر سکتے جا کے آپ سعودی عرب میں کیوں نہیں کر سکتے ذرا سعودی عرب میں جا کے آپ کسی شیعہ گروپ کو سپورٹ کریں یا ایران میں جا کے ذرا سنی گروپ کو آپ سپورٹ کریں دیکھیں وہ حکومت کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ بات یہ ہے کہ اپنے ملکوں کی حدود میں اپنا قانون بڑی سختی سے نافذ کرتے ہیں پاکستان کے اندر حکومت ہی نہیں ہے کوئی باپ ہی نہیں اس ملک کا یتیم ملک ہے یہ سارا بچارہ لہذا جس کا دل چاہتا ہے ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کے لیے پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے مرکز مضبوط ہو اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کو آئی ایس آئی کو بڑا سٹرونگ ریلیشنشپ ایرانی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ سعودی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ رکھنا ہے کیونکہ افغانستان کے اندر جو تھریٹس اس وقت پاکستان کو آ رہے ہیں وہی سارے تھریٹ ایران کے لیے بھی ہیں اور ایران اور پاکستان کا کومن انٹرسٹ ہے کہ افغانستان سیکیور ہو اور ہم بلکل پاگل کے بچے ہوں گے اگر ہم بلا وجہ ایران کو اپنا مخالف کر لیں اس وقت آپ چائنہ تو کافر ہے نا وہ تو کافر ملک ہے اس سے دوستی کر سکتے ہیں تو شیعہ سننی کا جھگڑا ختم کریں ایران سے تو دوستی کریں نا کہ بس ہم جا کے یہاں تو صرف فرقے کا اختلاف ہے آپ کا ٹھیک آپ نے زیادہ بن صاحب کہا کہ گرینڈ الائنس کا دور ہے گرینڈ الائنس کا ٹائم ہے اور پاکستان کے جو ہمیں نظر آتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات افغانستان کے ساتھ تعلقات ان دو تعلقات میں انڈیا پینٹریٹ کرتا جا رہا ہے اب ایران رہ گیا ہے تو آپ کے مطابق اس سے پہلے کہ انڈیا ایران تک بھی پہنچے پاکستان کو اپنی کسی قسم کے گرینڈ الائنس پہ لینے چاہیے یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں افغانستان میں انڈیا پہنچ کے اپنے پنجے گار چکا ہے سعودی عرب میں انڈیا جا کے پنجے گار رہا ہے اور ایران میں جا کے اپنے پنجے گار رہا ہے یہی تو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی حماقت یعنی انڈیا اس اپرشنیٹی کو فلی اویل کر رہا ہے جس کو پاکستان کو کر رہا ہے دنیا میں کہیں بھی ونڈو اف اپرشنیٹی نہ تو ہمیشہ کیلئے کھلی رہتی ہے نہ کوئی بہت بڑی ہوتی ہے نہ آپ کے پاس انڈیفنیٹ ٹائم ہے نہ آپ کے پاس بہت زیادہ اپرشنیٹیز بار بار کھلیں گی کیونکہ جو ایگریمنٹ آپ نہیں کریں گے وہ معاہدے انڈیا کرے گا اور انڈیا جو ہے چابہار پورٹ کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ جی افغانستان میں ریکنسٹرکشن کرنی ہے سڑکیں بنا رہا ہے ایران سے معاہدے کر رہا ہے کہ جی ہمیں رستہ دیجئے آپ حلاق چابہار پورٹ کو وہ ڈیپ سی وارٹر پورٹ بنا رہے ہیں تاکہ سپلائیز تاکہ گوادر بائی پاس ہو جائے کراچی بائی پاس ہو جائے انڈیا کو جو اپنی ساری سپلائیز بھیجنی ہے وہ سمندر کے راستے پھر ایران سے بھیجے گا اور جب آپ معاہدے نہیں کریں گے آپ اس کو بیزت کریں گے گیس پائیپ لائن کے معاملے پر آپ وہاں سیکٹیرین کلنگ جو جا رہی ہے جو دہشتگرد وہاں بھیج رہے ہیں ان کو آپ نہیں روکیں گے اگنور کریں گے ڈیپلومیٹک سنپ ہے یہ بیزتی ہے یہ تہران کی کہ آپ قابل پہنچ جاتے ہیں آپ پہنچ جاتے ہیں انکرہ میں پہنچ جاتے ہیں بریک کا ہم بریک سے واپس آ کر جو ہمیں اور انٹرنیشنل لیول پر ڈیولپمنٹس ہوتی بھی نظر آئی ہیں اس پر اسکرس کریں گے ناظرین سٹے ویڈا سوڈ بی رائیٹ بیک افتر شارٹ بریک ویلکم بیک ناظرین ہم انٹرنیشنل لیول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہمیں جو پاک ایران ریلیشن نظر آتے ہیں پاک ایران گیس پائیپ لائن کے معاملے پر سعودی عرب کا وہی موقف ہے جو امریکہ کا ہے کیا پاکستان اور سعودی عرب کی حالیہ قربتیں ایران کو مائنس کر دیں گی پاکستان سے کیا مستقبل ہم دیکھ رہے ہیں پاک ایران تعلقات کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے بھی ہو رہے ہیں ان معاہدوں سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا پھر امریکہ پاک سعودی دفاعی تعلقات کو شک کی نظر سے بھی دیکھ رہا ہے تو زائدہ عرب صاحب ہم اگر پاک ایران ریلیشنز پر مزید ڈسکس کریں تو اس میں ہمیں کیا پاک ایران ریلیشنز مائنس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے سعودی عرب کی طرف انکلینیشنز بڑھتا ہوا نظر آئے گا اس کو ہم امپروف کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے ہم نے بات بڑی واضح کہی ہے کہ یہ ڈیسائسیو مومنٹ ہے پاکستان کے تاریخ کا یہ سال ہمارے لیے میکن بریک سال ہے جس طرح پاکستان آرمی نے نورت وزیرستان میں آپریشن کیا ہے ٹی ٹی پی کے خلاف اب یہ فائنل آپریشنز ہے اس کو گھر تک پہنچانا پڑے گا ٹی ٹی پی کا سر کو چلنا ہے آپ نے پاکستان کے اندر وہ کینسر پھیلا ہوا ہے جگہ جگہ ان کو پکڑ کے الیمنیٹ کرنا ہے لیکن جب تک کہ آپ پیچھے سے آنے والی دہشتگردی کو نہیں روکیں گے اس وقت تک یہ جنگ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی اور باہر سے آنے والی جنگ آپ اسی صورت میں ختم کر سکتے ہیں کہ جب آپ ایک اگریسیف فورن پالسی بنائے اندر کے آپریشنز جو ہیں وہ فورن پالسی کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے لیکن فورن پالسی اندر کی جنگ کو روکنے میں مدد ضرور دے گی آپ کی جنگ دس سال اور چلے گی اگر آپ نے سٹرانگ ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں بنائے کم از کم کم از کم چار ملکوں سے افغانستان ایران ترکی اور سعودی ریبیا یہ چاروں مسلمان ملک ہیں اگر پاکستان نے سائیڈ لی ان چار ملکوں میں اس کی دوستی کی وجہ سے ہم اس سے تعلقات خراب کر لیتے ہیں اس کے تعلقات ٹھیک کرتے تھے اس سے نرازگی ہو جائے گی یاد رکھئے ٹوٹل بیڑا غرق پاکستان کا ہی نہیں امت رسول کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا پاکستان کا رول ایک میڈیئیٹر کا ہونا چاہیے ہیں ان کی ایران کے ساتھ پرابلمز ہیں بہرین میں ایک دفعی جنگ پر جانے کے قریب پہنچ گئے تھے جب بہرین کے حالات خراب ہوئے تھے تو سعودی ریب اور ایران تقریبا جنگ شروع ہو گئی تھی وہاں بھی پاکستان نے بڑا اگریسیو رول پلے کیا تھا ان دونوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے تو پھر اب زیاد حمد صاحب جیسے ہمیں سعودی پریشنز کی وجہ سے یو ایس پریشنز کی وجہ سے پاک ایران ریلیشنز افیکٹ ہوتے میں نظر آ رہی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاک سعودی دفاع دفاعی تعلقات ہیں ان کو یو ایس شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو اب کیا یو ایس کی یو ایس کی اس شک کی وجہ سے ہمارے سعودی رب سے تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے دیکھیں یو ایس تو اتنا میں نے ارس کیا نا آپ کو کہ ان کا تو مقصد ہے یو ایس تو یہ پلان کیا ہوا ہے کہ دو ہزار چودہ میں پاکستان کو یہ بکھیر دیں گے اس سے بخرے کر دیں گے جس طرح یمن کے پریزیڈنٹ نے کہہ دیا کہ ہمارے سارے صوبے فیڈریشن سیکن فیڈریشن بن جائیں گے الگ اور ملک بکھر جائے گا وہ پاکستان کے ساتھ یہ کروانا چاہتے ہیں نواز شریف کی ہاتھوں کہ صوبے کی پروینچل اسمبلیز کھڑی ہو جائیں گی کیا ہم الگ ہو رہے ہیں الطاف حسین پہلی تھرٹ دے چکا ہے کیا ہم الگ ہو سکتے ہیں اور یوکرین ہمارے سامنے اور یوکرین میں ہو رہا ہے جو مصر میں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے تحریر سکوئر میں کیا تھا اب یہ یوکرین میں کر رہے ہیں دنیا کو نظر آنا چاہیے کہ پورے خطے میں سنٹرل ایشیا میں یہ کیا تباہیہ مچا رہے ہیں امریکہ سعودی رب اور پاکستان کے تو دفاعی تاون ڈیویجن فوج بھیجنے کی بات ہو رہی ہے نیوکلئر امبریلہ دینے کی بات ہو رہی ہے اس پر امریکہ یہ تو بہت بڑی بات ہے امریکہ تو پاکستان کو سنائپر رائفل نہیں بیچ رہا وہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سنائپر رائفل پر پابندی لگا دیا ایک پاکستان آرمی نے ایک آرڈر پلیس کیا کہ ہمیں سنائپر رائفل چاہیے امیژن کریں امریکہ نے پابندی لگا دیا سنائپر رائفل پاکستان کو نہیں دیں گے اور وجہ کیا بتاتے کہتے ہیں پاکستان آرمی ہمارے خلاف استعمال کرے گی تو بغیر تو تم کب پاکستان میں داخل ہونے لگے ہو پاکستان آرمی کب تمہارے خلاف استعمال کرے گی اس کا مطلب ہے کہ امریکنز پلان کر رہے ہیں کہ وہ ٹروپس لے کر پاکستان میں داخل ہو جائیں گے جب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سنائپر آئیفل مد دو یہ ہمارے خلاف استعمال ہوگی انہا لیلہ و انہا لیلہ سمجھ لیجئے کہ امریکہ کا گیم پلان کیا ہے اور امریکہ نے پیر کہہ دیا کہ اگر افغانستان میں حالات خراب ہوئے جن کو نظر آ رہا ہے کہ افغان امریکنز کا افغانستان میں اور سارے انڈین انفلوئنس کا یہ بھی سننے میار عزیز حمد صاحب کے امریکہ سنٹرل ایجی آئی ریاستہ میر بیسز سے ڈرون حملے کرنے کی نئی پلاننگ کر رہا ہے ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ اس نے دیکھا کہ افغانستان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اس نے سنٹرل ایجی آئی میں اپنے ڈرون بیسز شفٹ کرنے کی تیاری شروع کر دیئے کہ ہم تاجکستان سے اوزبکستان سے ترکمانستان سے کاز پلاننگ پر حملے کریں گے اور اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکیں گے کہ افغانستان میں بھی چونکہ موجود ہی نہیں ہوں گے وہ بات یہی ہم ارز کر رہے ہیں کہ یہ امریکنز جنگ کی مزید اگلے پانچ دس سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں امن معایدہ نہیں ہونے دیں گے آپ کو وہ مسلسل دہشتگرد بھیجیں گے بھی ڈرونز بھی بھیجیں گے جے ساک بھی بھیجیں گے آپ کے خطے کے ممالک سے تعلقات بھی خراب کرائیں گے پاکستان کو اتنا کمزور کریں گے کو نرندر مودی آ کر یہاں پاکستان کو اللہ نہ کرے بیڑا غرق کر دے ہم نے اپنے دیسنٹلی ہمارے پاکستانی ہیکٹرز کی ایک ٹیم نے انڈین ڈیفنس ویب سائٹس کے سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیک کیے نکالیں اس میں کلیر پلان لکھا ہوا ہے ہم نے اپنے فیس بک پہ ڈالے بھی ہیں وہ کلیر پلان لکھا ہوا ہے کہ جس میں ہم انڈینز کہہ رہے ہیں کہ اب تک جو ہیلپ ہم نے بیالے کو دیئے وہ بہت کم ہیں آئی ایس آئی اور آ ارمی کی توجہ جائے کولڈ سٹارٹ کی طرف انڈیا کی طرف ہو اور اس صورت میں بیالے سے توجہ ہٹے پھر بیالے وہاں پہ ساری گیس لائنز اور بجلی کے لائن ریلوے لائن اڑا دے گی اور بلوچستان پر پھر ہم قبضہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا اور آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ آج کل جگہ جگہ ریلوے لائن اڑائی جا رہے ہیں گیس لائنز اڑائی جا رہے ہیں بجلی کے پائلون اڑائی جا رہے ہیں یہ ساری پلاننگ باقاعدہ اس اس کا نام اس لئے نہیں بتائیں گے کہ ہم اس کی مزید ہیک کرنے کا پلان کر رہے ہیں اس کے سارے داکمنٹس کو لیکن اس کے سارے خطوط ہم نے فیس بک پہ ڈال دیئے ہیں کہ ان کی پلاننگ پڑھ لو اندے گوں گے بیرے کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح وہ بلوچستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ جو لکھ رہا ہے وہ سب کچھ آج آپ کو نظر آتا ہے روز ٹرینوں پہ حملے ہو رہے ہیں روز گیس لائنز اور وہ لکھا ہے اس میں کہ ہم نے ایسے کرنا ہے یہی ہمار طریقہ ہوگا ہم بیلے سے یہ کام کروائیں گے ہم ٹی ٹی پی سے پاکستان آرمی پر حملے کروائیں گے اندر سے اور پھر انٹریکٹ کھڑا کریں گے تو پھر زائد حمد صاحب جو ہمارے پاک فارس کے جانب سے ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو کیا یہ ایک بڑا بھرپور جواب دیا گیا ہے بیلے بی آرے کے خلاف جو کہ پائپ لائنز اور ریلوے ٹریکس اڑا رہے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف ٹی ٹی پی کو جواب دیا گیا ہے جو کہ دہشتگر دھملے کر رہے تھے سیویلینز پر دیکھیں یہ آپریشن جو ہم نے کی ہے ہم نے ٹی ٹی پی کے خلاف ہوں گے ہم نے آپریشن یہ کی ہے دیکھیں مختلف سانپ ہیں مختلف اجدہ سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے ہیں پاکستان میں ٹی ٹی پی ہے ایک بیلے ہے کراچی کی جنگ اپنی الگ الگ دائمینشن کی ہے انڈینز الگ ہیں امریکنز الگ ہیں تو یہ آپریشن جو آرمی نورت وزیرستان میں کر رہی ہے یہ خالص ٹی ٹی پی اور افغان نیشنل آرمی اور سی آئی ا اور انڈین رو کے خلاف ہو رہا ہے یہ فوکسٹ آپریشن ہے بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں ہے کوئی آپریشن ابھی تک نہیں ہے اور بلوچستان میں اگر کوئی آپریشن کرنا بھی ہے تو فیلال وہ صرف جو کامیاب آپریشن ہیں وہ انٹیلیجنس بیس ہی ہو سکتے ہیں اس لیے کہ دہشتگرد بیس تیس چالیس پچاس کے فراری کیمپس انہوں نے بنایا ہوئے ہیں بلوچستان کے ڈیزرٹ میں اور وہاں پر بھیجنے کے لیے بڑی فوجیں نہیں جانے کی ضرورت آپ کی کوبرا ہیلیکاپٹ جو اور بہت بڑی تعداد میں پیٹریارٹک بلوچ جو ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہوئے باقاعدہ آپریشن پر حصہ بھی لے رہے ہیں لیکن بلوچستان کے فیکٹر کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اگر پندر سے بیس ہزار بھی ہیں تو اس کو بھی تیک عمر کرنے چاہیے لیکن وہی ارس کر رہے ہیں کہ آپ بیالے کے دہشتگردوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری پاکستان سے پیار کرنے والے بلوچوں کو دیں اور پاکستان آرمی صرف ان کو ائر سپورٹ دیں ان کو ص اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے وہ جس قسم کا علاقہ ہے سعودی عرب سے بڑا تقریف سعودی عرب جیسا علاقہ بلوچستان آپ کا فورٹی ٹو پرسنٹ پاکستان بنتا ہے اس کے اندر عبادی تیس جو جو پرابلمیٹک ایریاز ہیں اس کے عبادی کوئی تیس چالیس لاکھ ہے وہ سینکڑوں میلوں تک بندہ ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ دیزرٹ کے اندر تو وہاں پہ دہشتگردوں کے لیے موف کرنا ٹریول کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایران ایران سے دفاعی مہدے کریں ایران کے ریسورسز بھی آپ استعمال کریں ایران کے ہلیکاپٹرز ایران کے جہاز ان کے نائٹ ویجنز ایران سے کوئی جنگ نہیں ہے آپ کی کوئی دشمنی نہیں کوئی پاکستان پر قفضہ کرنے کے لیے وہ نہیں آرہے ہمارے کومن اینمیز ہیں کومن تھریٹس ہیں اگر سی آئیہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب ہوں تو یہ پاکستان آرمی اور آئیس آئی اور پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایران کے ساتھ ہ ایرانی کہتے ہیں پھر ہمیں کچھ کر لیتے ہیں ہمیں اجازت دے دیں ان کو واقعی یہ کہنا چاہیی تھا ایرانیوں کو کہ لیٹس دو ایٹ تگیدھر ملکے کرتے ہیں جب ایران بھی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر ان کے لوگوں کے خلاف جو بھی دہشتگردی کی زمین استعمال ہوئی ہے ہماری زمین استعمال ہوئی ہے ان کے خلاف تو ہم کیوں نہیں کہہ پا رہے ہیں افغانستان کو ہماری جو 23 ایف سی اہلکار ہیں جو معلومات آئی ہیں کہ وہ افغانستان کی سرزمین پر ان کو شمیت کیا گیا ہے بے شرمی اور بے غیرتی کے لیے اور کسی عمل کی حاجت نہیں ہے جو یہ حکومت پاکستان کر رہی ہے ان کو تو افغانستان کے سارے سفیر نکال دینا چاہیے تھا پاکستان سے بارڈر سیل کر دیتے افغان ٹرانزی ٹریٹ بن کرتے ذرا مہینے دو مہینے کے لیے ذرا کوئی پنش تو کرتے ہیں افغان حکومت کو کارزائی کو ہماری فورنڈ منسٹری کی طرف سے ریسپونس دیا گیا ہے ایسا بغیرت ریسپونس تو ان کو فرق ہی کو نہیں اس نے پڑھا بھی نہیں ہوگا پھاڑ کے ڈسمن میں ڈالا اس کو پتا ہے کہ بغیرتوں کے ریسپونس کا میں کیا جواب دوں گا ان کو چاہیے یہ تھا میں نے ارز کیا نا کہ جب آپ ٹرائبل ایریا میں کسی کو پنش کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ ان کی دکانیں بند کروا دیتے ہیں پاکستان کے اندر جتنے پیٹرول پمپ ہیں وہ بند کروا دیتے ہیں آپ اس قبیلے کے جا کے ان کے ساری ٹرانسپورٹ روک لیتے ہیں پھر وہ قبیلہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آئندہ ہم کوئی دہشتگردی نہیں کریں گے دہشتگردوں کو پکڑ کے وہ حوالے کرتے ہیں پھر دیکھیں وہ کس طریقہ سے گھٹنوں پہ آتے ہیں آپ نے ٹی ٹی پی کو ایک تھپڑ مارا چیختے چلاتے بھوکتے ہوئے آگئے جہنم کے کتے مافیو مانگنے کے لیے پہنچ گئے آپ کے پاس دوبارہ سے دانہ ڈالنے لگے آپ کو ہمارے 23 سپاہیوں کی شہادت ماف نہیں کی جائے گی اور خاص طور پر جو دہشتگرد اس وقت نورت وزیرستان میں ان کے تاجک ملیشز ہیں ان کے اوزبک بٹیلینز ہیں ان کے ترکمان بٹیلینز ہیں افغان نیشنل آرمی کے راما انٹیلیجنس ایجنسی جو کنٹرول کر رہی ہے اس ساروں کا جواب کارزائی سے لیں گے اس کی مافی نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے کہ کارزائی اس وقت افغانستان میں جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں اور جو ٹی ٹی پی ہیں ان کے ساتھ بھی اور یہ تینوں ایک یونٹ اختیار کر گئے ہیں ان کی صورت ایک یونٹ کی طرح ہو گئی ہے اور اب یہ کمبائنڈ ہو کر پاکستان کے خلاف آئیں گے خرافہ تو نانسنس ہے ایبسلوٹ نانسنس کارزائی انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کر رہا ہے پاکستانی ٹی ٹی پی سے کوئی تعلقات ٹھیک نہیں کر رہا پاکستانی ٹی ٹی پی تو سی آئی کے پروکسیز ہیں کارزائی اس کے ساتھ کیا کرے گا ہاں افغان طالبان سے ضرور ہو بات کرنی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو میں بھی پشتون ہوں اب اس کو پشتونیت یاد آگئی ہے کہ میں بھی پشتون ہوں مجھے مارنا مت جب بھی امریکن چلے جائیں گے جب کوئی اور آدمی سربراہ بن جائے گا صدر بن جائے گا تو اس کے بعد مجھے افغانستان میں رہنے دینا انڈیا کارزائی پہ بڑا انویسٹ کر رہا ہے انڈیا بہت زیادہ اس کو پیسے دے رہا ہے اور افغانستان کے الیکشن جو ہوتے ہیں وہ صرف پیسہ چلتا ہے وہاں پہ وہاں پہ کوئی الیکشن کوئی ڈیموکرسی نہیں ہے ون ووٹ ون مین وہاں پہ جی کانڈیڈیٹس نظر آ رہے ہیں ہمیں سب افغان الیکشن میں ان میں ایک کارزائی کے بھائی ہیں ایک ان کے لائیلسٹ ہیں ایک عبداللہ عبداللہ ہیں تو آپ کے خلال میں کتنی چانسز ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا کمپلیکس تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں کہ افغان پرنزیڈنچل کانڈیڈیٹس جو ہیں تو اس میں تاجک بھی تقسیم ہو گئے ہیں یعنی احمد شاہ مسود کا گروپ جو ہے عبداللہ عبداللہ کا گروپ ایک بن گیا ہے اس کے مقابلے پہ احمد شاہ مسود کا بھائی کھڑا ہوا ہے احمد زیادہ کھڑا ہوا ہے اور ان میں اگر آپ دیکھیں تو احمد زیادہ جو ہے وہ زیادہ پرو انڈیان ہے عبداللہ عبداللہ جو ہے اب وہ ذرا پہلے پرو انڈیان تھا اب نہیں رہا وہ افغان نیشلی زیادہ ہو گیا پرو پاکستان اسی طریقے سے کارزائی خود نے اس نے بھائی کو اس نے کھڑا کیا ہوا ہے کچھ ہزارہ سکھڑے ہوئے پریزیڈنٹ اور نائب پریزیڈنٹ کی طور پر ایک کنفیوجن ہے جو نورڈن الائنس ہوا کرتی تھی وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اور یہی بات ہم ارز کر رہے ہیں کہ یہ کوئی حکومت بننے والی نہیں ہے جس طرح پاکستان میں خرافاتی حکومت بنی ہے اسی طرح الیکشن ہا جالی فراڈ الیکشن کرا لیں افغانستان میں ہونا کچھ بھی نہیں ہے حیثیت کچھ بھی نہیں ہے امریکنز کے نکلنے کے بعد یہ امریکنز اپنی فورسز کم کریں گے اب وہ کہنے ہیں کہ ہم فورسز بھی کم نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ سائن نہیں ہو جاتا لہذا ہم بیٹھے رہیں گے تو جو نقصانات امریکنز کو ہو رہے ہیں افغانستان میں افغان طالبان اس ساری سیچویشن میں سب سے زیادہ کمفٹیبل ہیں سب سے زیادہ آرامد ہے افغان طالبان ہیں ان کے پاس ان کو بہت تسلی ہے کہ آج نہیں چھے مہینے بعد نہیں سال بعد افغانوں کے پاس گھڑی ہوتی کوئی نہیں سال دو سال ان کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے بے معنی بات ہے بالکل تو امریکنز کے پاس لیکن گھڑی ہے اور ایک ایک منٹ لاکھوں ڈالر کے حساب سے ان کو کوسٹ کر رہا ہے افغانستان میں رہنا اربون ڈالر کا ہارڈ ویر ہے جس کو یہ تباہ کر رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں اور امریکن اکانومی گھر پر بڑی تیزی سے تباہ ہو رہی ہے بہت بڑا اکنومک کولیپس ہے جو لوگ دیکھ نہیں رہے کہ امریکہ میں ان کے فیڈل ریزرب ایکنومک سسٹم میں وال سٹریٹ میں کتنا بڑا کولیپس آنے والا ہے ابھی چار مہینے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ وہ امریکن فوجوں کو تنخواہیں نہیں دے پا رہے تھے پندرہ لاکھ امریکن سرکاری ملازم گھر بھی دیے گئے تھے تو جو ایکنومک کولیپس اس جنگ کی وجہ سے امریکنز کا آر آئے گئے اراک اور ایران کی جنگ اب چار ٹریلین ڈالر نقصان ہو چکا ہے امریکنز کو یہ جنگ ختم ہونے میں نہیں آرہی مزید امریکن ایکانومیز کو سسٹین نہیں کر سکتی طالبان اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے جو ہمارا سارا امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھئے افغان طالبان تو کابل کیپچر کر لیں گے آنے والے وقتوں میں اور اس کے نتیجے میں وہاں انڈین انفلوئنس بھی کم ہوگا وہاں پہ سیول وار ہوگی یقیناً ہوگی لیکن وہ سیول وار افغانستان کے اندر ہی رہے گی پاکستان میں نہیں آئے گی وہ ایران اور پاکستان اس وقت مل کر ہمارا سٹینڈ ایک سب سے بڑا امپورٹنٹ اوبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ایران اور ترکی اور سعودی عرب مل کر افغانستان میں ایک ایسی حکومت بنائیں جو پاکستان اور ایران مخالف نہ ہو اور اس کام کو کرنے کے لیے وہاں سے امریکن فورسز کا اور انڈین فورسز کا نکالنا ضروری ہے یہ کون سا ایسا مشکل کام ہے کہ جو چار مسلمان ملک آپس میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے ٹھیک زیادہ حمد صاحب میں ایک آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی ادھر جو ہمیں معلوم ہوئے کہ امریکن میڈیا کی تحت پاکستان میں طالبان جوہری اساسوں نیوکلئر ایسرس پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ پاکستان کے تمام شہروں میں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر رہے ہیں کہ وہ اچانک حملہ کر کے اپنے موٹفز کو حاصل کر سکیں دیکھیں بات ہم نے آپ کو بہت پہلے بتائی تھی کہ جے سوک کا جوائنٹ سپیشل آپریشنز کمانڈ کا یہ مقصد ہی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی حساسوں پر قبضہ کیا جائے ان کو یہ دیکلئر کیا جائے کہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں اور پاکستان کیپبل نہیں ہے اس کیلئے باقاعدہ ہالی ووڈ میں فلمیں بھی بن رہی ہیں جس میں جناب پاکستان کا ایٹمی حتیار دہشت گردوں کے پاس جا رہے تھے اور یو ایٹس ٹیل ٹیم آتی ہے اور وہ ایٹمی حتیار لے کے چلی جاتی ہے یہ پہلے سے مائنڈ پروگرامنگ شروع ہو گئی ہے دنیا کی سائی آپس میڈیا انفرمیشن وار شروع ہو چکی ہے اور پچھلے دنوں یہ بدبخ خوراسانی ان کا کمانڈر ہے اس نے بیان دیا ہے کہ جی میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں پاکستان کے ایٹمی حتیاروں پر قبضہ کر کر کہ میں پاکستان پر قبضہ کر لوں اور پھر میں دنیا میں خلافت قائم کروں یکہ اسامہ بن لیرن سے بھی سب سے بڑے فالوور کہہ جاتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ سارا یہ خوراسانی جو ہے یہ سی آئی اے کا ایک دہشت گرد ہے ایک خارجی ہے ایک راو بیکٹ ہے اور ان کو ٹرین اس کام کے لیے اس کو بیانات دلوائی اسی لئے جا رہے ہیں تاکہ اس کے بیان کو پھر گلوبل میڈیا اٹھا کے کہے گا کہ دہشت گرد پاکستان کے ایٹوی ہتھیاروں پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں یہی بات ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کا جو ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے انفرمیشن اور میڈیا وار جو کی جا رہی ہے جو ڈپلومیٹکلی پاکستان کو آئیسولیٹ کیا جا رہا ہے جو ایران سے تعلقات خراب کرائے جا رہے ہیں ایک مسلمان ملک سے تعلقات بہتر کرائیں دوسرے سے خراب کرائیں اور ساری جگہوں کو انڈیا فل کرے جا کے اس سارے گیم کو پاکستان میں ہونے والی ساری جنگ کو آپ ڈپلومیٹکلی پولیٹکلی میڈیا وائز ہینڈل کر سکتے ہیں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ برگیڈ اور ڈیویجن بھیجنے پڑے وہ صرف آپ پاکستان کے اندر یا بارڈرز پر بھیج سکتے ہیں لیکن یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ پورے خطے میں اور خطے والی جنگ ڈپلومیٹکلی ہو سکتی ہے پاکستان کا فورن آفیس ہے ہی نہیں پاکستان کے فورن آفیس کے پاس کوئی تھرڈ پرسپشن ہے ہی نہیں ان کے رزدیک ایران سے تعلقات خراب ہو جائیں کوئی بات ہی نہیں ہے افغان پالسی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی فرق ہی نہیں پڑتا سعودیرہ پر ہمیں کہہ رہا ہے کہ دو ڈیویجن فوج دو اور ہم دو ڈیویجن فوج دے کے دس ڈیویجن فوج کھڑی کر سکتے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں یہ انکار کر دو کہ ہم دو ڈیویجن فوج بھی نہیں دے سکتے تم کو یعنی اس قسم کے بغیرت اور بشرموں کے ساتھ ہم کیا کریں ہم جنرل راہیل سے کہیں گے جس طرح آپ نے ٹی ٹی پی کو ٹھوکنے کے معاملے میں اپنی مرضی کی ہے یہاں پہ اپنی مرضی کرو پاکستان کے ہر حال میں ایران سے ترکی سے اور سعودیریبیا سے اور چین سے تعلقات بہتر ہونے چاہئے ان ملکوں کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے افغانستان سے فورن فورسز کو نکالنا ہے جس میں انڈینز بھی شامل ہیں جس دن آپ نے انڈینز کو نکالا جس دن آپ نے امریکنز کو نکالا اس کے اگلے دن اگر ایک دھماکہ پاکستان میں اس کے بعد ٹی ٹی پی کر دے تو مجھے پکڑ لیجے گا ان کا باپ مار دیں آپ افغانستان سے پھر یہ کتے ویسی ختم ہو جائیں گے پاکستان میں ان کو ختم کرنے کے لیے پھر ہماری پولیس بھی کافی ہوگی پھر اس کے ہم کو اتھانے دارے سے چو بھیج دیں ٹی ٹی پی پھر اس کے آگے سٹینڈ نہیں لے گی اگر افغانستان سے ان کے باپ مار دیں آپ جا کے پر زیدہ حمد صاحب یو ایس جنرل لائل بھی پاکستان آتے ہوئے نظر آئے اور ان سے کہا گیا کہ افغانستان میں موجود جو طالبان ہے جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے ٹھکانوں کو جو ہے ختم کیا جائے ہم اس کے باپ کے نوکر ہیں کہ ہم اس کی جنگ اب پاکستان میں لڑے وہ خود کر لیں نا افغانستان میں جو ٹھکانیں موجود ہیں پہلے ان کو ختم کریں ان بغیرتوں کا کام یہ ہے کہ امریکن یہی چاہ رہے ہیں کہ جاتے جاتے پاکستان کی افغان مجاہدین سے لڑائی کروا جائے تاکہ اس خطے میں پر بھی چوئے لیک جنگ چلتی رہے اگر سچی بات ہے کہ اگر میں پاکستان کوئی اختیار اور سورٹی ہوتی نہ ہمیں اس سے بات کرنے کے ڈریکٹ ہم یہی کہتے ہیں تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہے دفعو یہاں سے تم خود داخل ہوئے تھے اب خود مرے ہو افغانستان میں اور اب طالبان تم کو دفن کر رہے ہیں تم گریویارڈ آف ایمپاز میں ہم سے پوچھ کے تا نہیں داخل ہوئے تھے ہمیں بلڈوز کر کے داخل ہوئے تھے اب ہم سے کیوں کہتے ہو کہ ہمیں نکالو یہاں سے ہمیں بچاؤ یہاں سے جا کے جہنم میں جاں ہماری طرف سے بلکہ ہمیں تو افغان طالبان کو اسلاح اور سپورٹ دینی چاہیے کہ جلدی دفن کرو ان کو ہم بھی تنگائے پڑے ان سے زیادہ عمیت صاحب کیلاش اور چترال کے لوگوں کو افغان صوبے نورستان سے دھمکیا ملی ہے تو اب کیا افغانستان ہی پاکستان کے لیے سکتے بلا خطرہ بندا جا رہا ہے دیکھیں پاکستان میں جتنی دہشتگردی ہو رہی ہے وہ بھی افغانستان کے صوبے نورستان اور کنار اور آپ کے جلال آباد سے اور کابل سے ہی آ رہی ہے بات یہ ہے کہ انڈیانز نے یہ بڑی بریلینٹ سٹرائٹیجی کی ہے چانکیا کہ یہ پرانی ڈاکٹرن تھی چانکیا کے ڈاکٹرن اٹھا کے دیکھ لیجئے جو ان کا میکیویلی ہے اس کی پرانی ڈاکٹرن تھی کہ ہمسائے کے ہمسائے سے ہمیشہ دوستی رکھنا اس لیے انڈیا ہمیشہ آپ کو افغانستان اور ایران سے دوستی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ بیج میں ہمسائے کو دبانا ہے تو ہمسائے سے دوستی نہ کرو اس کے ہمسائے سے دوستی کرو پیچھے جا کے اور یہ ہماری ہماقت اور جہالت ہے کہ ہم نے کبھی سیکھا نہیں کبھی انڈیان ڈاکٹرن کو سمجھا نہیں کبھی ہم نے افغانستان سے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی اور جو تعلقات جب پھر ٹھیک ہمارے افغان تالیبان وہ موجود تھے نائنٹی سکھ سے دوہزار ایک تک ان کو تباہ کرنے میں ماشاءاللہ ہم نے بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالا اور ابھی بھی چودہ سال کے بعد سیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ افغان تالیبان آپ کی واحد گیرنٹی ہیں کہ جو افغانستان میں انڈینز کو نکال سکتے ہیں وہاں سے اور ٹی ٹی پی کو ختم کر سکتے ہیں ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ امریکنز فیصلہ کریں کہ رکیں گے کہ جائیں گے معاہدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا کارزائی آئے گا کہ نہیں جائے گا سارے سامپ اور کتے کے بچے پال کے افغانستان میں ہم تو وہ کوئی کرتے ہیں کہ پاکستان میں امن آ جائے گا اس قسم کے جاہل حکمرانوں کو سوائے کھموں سے ٹاگنے کے واللہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے پاکستان میں سکون نہیں آ سکتا جب تک یہ حکمران موجود ہے کارزائی سے زیادہ بڑی پرابلم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئی ہے جی بہت شکریہ زیادہ حمد صاحب ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا کہ جو آج کل کے دور میں ہمیں گرینڈ آلائنس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج کا ٹائم اور ایج وہ ہے کہ جہاں پہ پاکستان کو بھی گرینڈ آلائنس کی ضرورت ہے کیا پاکستان انٹرنیشنل لیول پر اپنی فورن پالیسی کو کنسیڈر کرتے ہوئے کیا اپنے ریلیشنز پاک ایران پاک سعودی پاک آفغان ریلیشنز پر غور و فکر کر رہا ہے کہ کیا یہ ریلیشنز صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا نہیں آج کے لیے اتنا ہی see you all tomorrow night until then اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ and good night